اسلام علیکم میں طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فور میڈسن دوستو آج ہم بات کریں گے مائٹیکا کے اوپر کے مائٹیکا کا استعمال کیا ہے مائٹیکا کو کھانے سے کن کن بماریوں سے بچا جا سکتا ہے مائٹیکا کے بینیفٹس کیا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ مائٹیکا کے جو سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں وہ کیا ہیں تو مائٹیکا کے بارے میں مکمل طور پر جاننے کے لیے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مند مت کیجئے تاکہ مائٹیکا کے بارے میں آپ کو مکمل انفرمیشن مل سکے اس کے علاوہ آج کا ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی میڈسن کے ریلیٹڈ انفرمیٹیو میڈیو آپ کو ملتی رہیں تو دوستو آج کا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں مائٹیکا مائٹیکا ایک ٹیبلٹ ہے جس کا جنیریک نیم جو ہے وہ منٹی لوکاسٹ سوڈیم ہے یہ جو کمپنی بناتی ہے اس کا نام ہلٹن ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ مائٹیکا کو کن کن بماریوں کے علاج میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مائٹیکا کو دمے کے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایفتما کا پیشنٹ ہے تو مائٹیکا ایفتما کے پیشنٹ میں استعمال ہوتی ہے جو کہ ایک لونگ ٹرم چلتی ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ مائٹیکا اور کن کن بماریوں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں مائٹیکا رینائٹس الرجی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو نزلہ فلو یا زکام گرہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ مائٹیکا کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ مائٹی کا جو ہے وہ سانس کی نالیوں میں اگر پروبلم ہے یعنی کہ سانس کی نالیوں میں سوزش ہے یا خراش ہے تب بھی آپ مائٹی کا ٹیبلٹ کو استعمال کر کے نجات ان بماریوں سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ مائٹی کا ٹیبلٹ جو ہے اس کو کس ٹائم کھانا چاہیے اگر مائٹی کا ٹیبلٹ اسٹمی کا پیشنٹ استعمال کر رہا ہے تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ رات کو ایک ٹیبلٹ استعمال کرے کیونکہ رات کے وقت اس لئے استعمال کرے کہ اسٹمی کا کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ اگر کسی دوسری الرجی میں آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ دن کے وقت ایک ٹیبلٹ استعمال کریں کے وقت ایک ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو ڈوز ہوتی ہے بہتری یہ ہے کہ آپ ڈاکٹرک سے اڈوائز کروا کے ہی اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کو بہتر اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو ایم جی آتی ہے وہ ٹین ایم جی ہوتی ہے جو کہ اڈلٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں فور ایم جی اور فائف ایم جی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ساشے بھی آتے ہیں جو کہ بچوں کے لیے ہوتے ہیں ٹین ایم جی فور ایم جی اور فائف ایم جی بھی بچوں کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ وہ چوے بل ٹیبلٹ ہوتی ہے تو اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں کہ مائٹی کا ٹیبلٹ کو کھانے سے کون سے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں تو مائٹی کا ٹیبلٹ کو کھانے سے نوزیا ہو سکتا ہے وامٹنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ابڈومنل پین ہو سکتی ہے یہ صرف اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹس کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو میں آپ کے لیے بناوں اور آپ سب دوستوں سے اگزارش ہے کہ اگر میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل ایم فور میڈیسن کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم